ایفلا باد ہوئی ایک سو اٹھتر بھی مہانہ ناتیہ نفل مشارہ میں آپ سب کو خشامدیر کہتے ہیں آج تیرہ عجب ہے اور جشنِ بلادتِ حیدرِ کررال کرماللہ علیہ وسلم بھی ہے اور اس کی بھی آپ سب کو مبارک بھیج کرتا ہوں اس حوالے سے بھی منقوبت ہوگی اور آج فقیرِ وصفہ امیر کی والدہ محترمہ کی برسی بھی ہے اور وہ خود بھی سارے زندگی کرتیس مارچ کو والدہ محترمہ کی جان میں مشارہ عرف محترم کرتے رہے ہیں آج اس حوالے سے بھی ایک نظمیں ہوں گے تو آج کا بسہ ہے ضرورت کہہ یہ موں میں زبان رکھتے ہیں اس کے شاعر ہیں پروفیسر ڈاکٹر عرف زہر عرف لیکن آج وہ اسی وجہ سے یہ انتشہیر نہیں کھا سکے ان کی غیر موجودگی میں اس محفل مشارہ کی صداعات کریں گے صداعاتی مباری ہفتانہ دو شاعر جناب پروفیسر محمد آہر صدیق سب سے پہلے اپنا کلام پیش کھانے کے لیے جو شاعر تشیب لائیں گے وہ شہر انات خیتل آباد کے انتہائی کبھنا مشک پر پختا دو استاد شاید جناب منیر احمد خاور ہیں جن کے تین عجب دلاتیہ مجموع شاعر ہو چکی ہیں جناب منیر احمد خاور تشیب لائیں گے اپنا نات کے کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم سولے پاک میری روح و جاں میں بستے ہیں سولے پاک میری روح و جاں میں بستے ہیں فضان کے دور میں گلزار بن کے کھلتے ہیں خب کو سوچتا ہوں نہ ان کی کہتا ہوں وہ میری فکر کو مصرِ حسین دیتے ہیں دلوں میں خلطتے آقا ہے موجزن اپنے دلوت کے لیے موہ میں زبان رکھتے ہیں اور نبی کے شہر کے ذرے بھی محروم آپ بنیں نبی کے نقشے کفے پاں سے وہ چمکتے ہیں اور بنایا قاسم و مختار اپنے آقا کو خزان دہر میں تقسیم آپ کرتے ہیں اور دلوں میں تاس بھی ان کے حجام شادہ بھی دلوں میں تاس بھی ان کے حجام شادہ بھی طبی کے شہر مقدس میں جو بھی بستے ہیں اور اے آنکھیں دیب کی پیاسی جنیلی شاہِ امم اے آنکھیں دیب کی پیاسی میری یہ شاہِ امم نظر میں سپن زیارت کے ہی مچلتے ہیں اور سندیسہ دے مجھے باد سباہ حضوری کا سندیسہ دے مجھے باد سباہ حضوری کا سنوں کہ آقا مدینے مجھے بلاتے ہیں مبتہ بیش ہے کہ اتائے خاص ہے آقا کی اپنے خواب پر جو اپنی ناک بھی اس بین آواز سے سنتے ہیں صول پاک میری روح و جاں میں بستے ہیں خزان کے دور میں گلزار بن کے کلتے ہیں خزان کے دور میں گلزار بن کے کلتے ہیں خزان کے دور میں گلزار بن کے کلتے ہیں